جس بابا کی بات کر رہے ہیں اس کو تو میں کووہ سمجھتا ہوں کووہ دیکھیں ساسری کو بلکل اشارہ تو بی جے پی کری رہی ہے کہ ہم اس طریقے کے جو کرپال رکھے ہیں جو دھرم کے نام پہ چھٹکولا سنائیں گے کبھی کہیں گے میری ہنوان جی سے بات ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں رامر سے بات ہوتی ہے کبھی کہیں گے کہ میں اپنی جیب میں ہنوان جی کو لے کے چلتا ہوں جب من کرے گا نکال ہون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچے سکے گئے اکی سرجی لگاو بے نہیں تو ان کو کچھ دیں گے نہیں آپ ان کے آپ جائیے ان کے ہاں آپ کا نام لکھ دیں گے آپ کا نام سیوکمار یادو ہے آپ یادو سینہ کے راشتی عدیت ہیں ہمارا چھپا ہے چوسل میڈیا تو سب بتا دے گی بھارت باباؤ کا دیس ہے کبھی آسا رام باپو آئے تھے کبھی رام رحیم آئے تھے کبھی کوئی مہنٹ آئے تھے کبھی کوئی مہاراج آئے تھے اس سمائے ایک مہاراج وائرہ ہو رہے ہیں باگیسور بابا دھریندر ساسری وہ لگاتار اپنے کتھاس میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ہندو راشت بنایا جائے ہمارے ساتھ یادو سینہ کے راشتی عدیت ہیں سیوکمار یادو جی ہندو راشت بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے آپ بھی ہندو ہیں یادو ہندو آتی ہیں سنوئے پہلی بات کہ بھارت باباؤں کا دیس نہیں ہے بہت سے بابا ہے کہ بھارت کی ستر پرسنٹ آوادی کھیتی کسانی پہ ڈیپینڈ ہے تو اس کا مطلب بھارت کسانوں کا دیس ہے یہ مانگتوں اور بھکمانگوں کا دیس نہیں ہے یہ کچھ بھی اپنے سپیدہ کر کے کھاتے ہوتے بتائیے تو مانگتے اور بھکمانگیں ہیں جس بابا کی بات کر رہے ہیں اس کو تو میں کوہ سمجھتا ہوں کوہ دیکھیں اس کو کوہ سمجھتا ہوں وہ کونسی کتھا وچن کرتا ہے وہ تو صرف اور صرف ارے پڑچہ اٹھاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تمہارا یہ ہوا ہے آسرباد سوانی صاحب ہی آسرباد دے دے گی پھر تب تو سارے بھکتوں کو مرچہ عیسہ لگے گا جس کا علاج بھی سمباؤ نہیں ہے ہے نا سوانی صاحب ہی فیس ریڈنگ جانتی ہے تو وہ وہ سکچہ ہو گئی وہ کلا ہو گئی اور یہ جو اولول اولول بولیں یہ رامر سے بتیار لیتے ہیں ہنمان جی سے بتیار لیتے ہیں اور کہتا ہنمان اپنے پاکٹ میں رکھتا ہوں تم سے بڑا دھورت کون ہے تم کسی کو آراد دے مانتے ہو کسی کو عشوار مانتے ہو اس کو جیب میں رکھتے ہو ہندو راست بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے ہندو راست ہمارا دیش تو کئی دھرموں کے سمنوین کا دیش ہے یہاں تو کسی بیسیس دھرم کی باتیں نہیں ہوتی یہاں تو گنگا جمنی تہجیب کی بات ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں کوئی دھرم بیسیس تو چل نہیں رہا ہے ہمارا دیش تو سمیدھان سے چلنا سمیدھان میں سارے دھرموں کو ماننے کی آجادی ہے سب کو رہنے کی آجادی ہے کوئی دکتیں نہیں ہیں تو یا تو یہ ثابت کر دے بی جے پی کی دھرین ساستری جو کہے گا وہی قانون ہوگا تب تو مان لی جائے کیا ٹھیک ہے دھرین ساستری جو کہہ رہا صحیح ہے اور تھوڑا بہت اشارہ تو بی جے پی کری رہی ہے کہ ہم اس طریقے کے جو کرپال رکھے ہیں جو دھرم کے نام پہ چھٹکولا سنائیں گے کبھی کہیں گے میری حنوان جی سے بات ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں رامڑ سے بات ہوتی ہے کبھی کہیں گے کہ میں اپنی جیب میں حنوان جی کو لے کے چلتا ہوں جب من کرگا نکال کر پھیک دوں گا بیہار گئے تھے بہت بیباد ہوا تیجوسی یادو کو نیمانتران ملا تھا گئے نہیں تیجوسی یادو ان کے کتھا میں کیوں بھائی جائیں ارے نیتا ہے تم کون وہ نیمانتران دینے والے مجھے مجھ پہ دھرم پوجا پاٹھ تھوپنے والے تم کون میری اچھا ہوگی میں کروں گا میری اچھا نہیں ہوگی نہیں کروں گا تم ہو کون اور بی جے پی کیا ساوید کرنا چاہ رہے ایک ہنسی ٹھٹھولی کرنے والے دھرم کے نام پہ اپنا بیوسائے بڑھانے والے دھرم کے نام پہ پائیسہ لینے والے جو کہتا ہے نا اکیس عرضیاں لگائیے پچاس عرضیاں لگائیے ارے ایشور اگر پرماتما سب کو سب کا ہے اس کو پرم پیتہ پرمیشور کہا جاتا ہے تو سب ہی کا نا کون با پیسہ ہوگا جو اپنے بچے اس اکیس عرضی لگاؤں بے نہیں تو انہوں کو کچھ دیں گے نہیں تم کو بھوکہ رکھیں گے ان دھورتوں کا روزگار چلنا اس در سے اکیس بار جاؤں گے تو اکیس بار چڑھا چڑھا ہوگے ایک بار میں تمہارا بھلا ہوگا چڑھا کئی سے آئے گا سمراج ہزاروں کروڑ کا کئی سے کھڑا ہوگا لائپ چلتا رہتا ہے اور لاکھوں لوگ رہتے ہیں سوچل میڈیا ہوا فیس بک ہوا سب پر لائپ چلتا رہتا ہے اور وہ کاغذ اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں سب کے سامنے لکھتے ہیں اگر آپ جائیے ان کے ہاں آپ کا نام لکھ دیں گے آپ کا نام سیوکمار یادو ہے یادو سینہ کے راشتی عدیت ہیں ہمارا چھپا ہے سوچل میڈیا تو سب بتا دے گی کونسا تعلہ لگا کہ ہم رکھے ہیں یا سیکیورٹی کوڈ لگا ہے کیوں ہم سے ہمارے پاس اٹھی پی آئے گا تب وہ جانے گا ایک ایوی پی نیوز کا کوئی برامر پرترکار تھا برامر برامر جنیو ملا کہ اس کا سب کی کلہ ہی کھل بھی چکی ہے اس نے سب کچھ پیس بوک پہ ڈالا تھا سوچل میڈیا پہ ڈالا تھا سب وہی بولا جا رہا تھا اور وہی لوگ کیوں اٹھائے جاتے ہیں جو دھرماند ہوتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں اٹھائے جاتے ہیں جو بیگینی باتیں کرتے ہیں ترپور باتیں کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھائے جاتا بیس سے ان سے کیوں نہیں بات کیا جاتا ہے جو لوگ جاتے ہیں تو ہندو دھرم والے رہتے ہیں نا تو یہ کام کیوں نہیں کرتا اگر یہ اتنا گیانی ہے اور اس کی سیدھے عشور سے بات ہوتی ہے ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اڑیشہ میں گھٹنا گھٹی ہے جس میں ہزاروں لوگ غیل ہوئے ہیں سیکڑوں لوگ مر گئے ہیں تقریباً پانچ چھے سو لوگ مرے ہیں کئی ہزار لوگ غیل ہوئے ہیں بھائی ڈاٹا کہتا ہے لیکن ٹکٹ انڈیا میں چلنے والے جنرل بھوگی 80% لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے کوئی بھروسہ نہیں وہ کہتا کہ اس کا مجھے پہلے سے گیا تھا اس کا مطلب تم دھورت ہو تم ہتھیارے ہو تمہارے اوپر تو گہر ارائتن ہتھیا کا مقدمہ چلنا چاہیے تم کو جیل میں ہونا چاہیے تم باہر کہی سے گھوم رہا ہو اس لئے گھوم رہا ہو کہ تم بی جے پی کے لئے فیلڈنگ کر رہا ہو بی جے پی کے لئے پرچار کر رہا ہو اس لئے گھوم رہا ہو بی جے پی تمہارے لئے جیٹ پلیس کے سورچہ دی ہے سائد ابھی حالی میں جو ایک سانسد اور کیبنٹ اسٹر کے منتریوں کو ملتی ہے وہ سورچہ کیوں دی اس کو دھرم گروہ ہے کچھ ہو جائے گا دھرم گروہ ہے کہ دنگائی ہے دھرم گروہ کو کس بات کا خطرہ جو دھرم کی بات کرتا ہے اس کو کس بات کا خطرہ دھرم تو کہیں لڑنے کی بات ہی نہیں کہتا دھرم کے نام پہ کھانے والے دھورت دھرم گروہ لڑنے کی بات کرتے ہیں لڑانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ لڑو گے تب ہی ان کے پاس ریٹن آئے گا دگنی سویٹ سے اور وہی وہ کر رہا ہے بات بات میں چھٹکولہ چھوڑنا تالی بجانا یہ حرکتیں کیا ہیں یہ مجھے کسی دھرم گروہ کی حرکتیں تو نہیں لگتی یہ تو گلی چھاپ چور چکے ٹائپ کی لگتی ہے وہی وہ کرتا ہے